بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشہدین القرآن کے فلالکیان آپ لوگ ٹھیک ہے خیر یہ سینر آفز الازین کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام پیش ہو دوستو جس وقت کی فر نیو فریش اپ ڈیٹس ہے وہ وہ آپ لوگ کی خدمت میں لے کے آذر ہوں تو اپ ڈیٹس شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ دے سکتے ہیں امان کے سلطان جلالت سلطان سلطان حیتم بن تارک کی طرف سے شائع آرڈر شائع ہوئے اور اس کے مطابق یہ تصدیق کی گئی کہ سلطان حیتم بن تارک ایک سو اسی نیو اس طرح کے خارجی جو کہ پہلے خارجی تھے ان کو امانی نیشنلٹی دے دی گئی آپ لوگ دے سکتے ہیں بتایا گیا کہ ریلی سٹور کر دی گئی ہے ان کی نیشنلٹی کو ایک سو اسی لوگوں کو مزید ملی ہے امانی نیشنلٹی لسٹے بھی شائع کی گئی ہیں آپ لوگ دے سکتے ہیں اس میں بتایا جاتا ہے کہ پانچ امراتی شائری بھی ہیں جن کو امانی نیشنلٹی ملی ہے تو اس شائع کتو جن لوگوں کو امانی نیشنلٹی ملی ہے ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور فیوچر میں ان کے لیے نیک تمناوں کے خواہش ماند ہیں ٹھیک ہوگے آپ بات کرتے ہیں کچھ آروپی کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں اس سٹیٹمنٹ شائع کی گئی اس سٹیٹمنٹ کے مطابق آروپی کی طرح سے تصدیق کی گئی ہے کہ کچھ افریقہ نیشنلٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو پکڑے ہیں جو کہ ان لیگل طریقے سے ڈھنکی لگا رہے تھے سلطنت افہمان کے در یعنی کہ انٹری کر رہے تھے آپ لوگ دے سکتے بتایا جاتا ہے کہ اس وقت تر شرکیہ سے ان لوگوں کو پکڑے جو کہ ان لیگل طریقے سے سلطنت افہمان کے در داخل ہو رہے تھے تو اس شائع کتو ہم آپ لوگوں کو متعدد بار پہلے بھی کہا جو کہ ویزا وغیرہ اوپن ہیں کہیں پر بھی آپ لوگ دنیا میں جاتے ہیں سلطنت کیا آپ لوگ لازمی ویزا وغیرہ پرچیز کر کے جائیں کیونکہ اس سے آپ لوگ کی جان بھی جا سکتی یہ الٹھے پوٹے کام بالکل نہ کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے آمین انشاءاللہ اب آپ لوگ کو ایک افسوسنا خبر سے آگاہ کریں گے اور یہ افسوسنا خبر ہے یہ پاکستان سے کل یہ واقعہ وہاں آپ لوگ دے سکتے ہیں دارالحکومت اسلام آباد کے اندر سیلطورس بہتی مشہور بیلڈنگζ ہے اس کے اندر ایک بیلڈنگ میں آگ لگی اور اس میں آپ لوگ دے سکتے ہیں پوری دنیا کے میڈیا کے اپر دکھائی جاتے ہیں ویڈیوز بھی آپ لوگ دے سکتے ہیں ایک خوف و حراس بھی شاگیا پورے اسلام آباد کے اندر کیونکہ سیلطورس بہتی مشہور ایک بیلڈنگز ہے جو کہ بہتی خوبصورتی سے بنائے گئی تھی ان کے اندر اس طرح یہ آگ لگی تو ویسے آپ نے دے سکتا ہے پاکستان حکومت کی طرح سے بتایا جاتا ہے کہ اس حق کے اوپر قابو پھا لیا کوئی انجری بغیرہ نہیں ہوئی کچھ مال بغیرہ کے اوپر نقصان ہوئے تو اللہ تعالیٰ صحیح دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے اور اس طرح کی حفاظت سے تمام لوگوں کو بچائے آمین انشاءاللہ اب آپ لوگ ایک خاص خبر سے اگاہ کریں گے آج پوری دنیا کے اندر پوسٹ ڈے منایا جا رہا ہے آپ لوگ دے سکتے ہیں اس ٹیٹ میں شائع کی گئی اس ٹیٹ میں کے مطابق یہ تصدیق کی گئی کہ آج پوری دنیا کے اندر پوسٹ ڈے یعنی کہ داخانوں کے حوالے سے یہ دن منایا جا رہا ہے عالمی دن آپ لوگ دے سکتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ اٹھارہ سو چورہتر میں سویزر لینڈ میں یہ کام شروع تھا کہ خطو خطابت تو آپ لوگ لکھتے تھے پوسٹ ڈاخانوں کے اندر ڈالتے تھے پھر آپ لوگ کے پیاروں کے پاس پہنچاتے تھے تو بھئی آج کل تو دور ہے وہ بہت زیادہ خاص ہو چکے ہیں میسیج بغیرہ کرتے ہیں میسیج بھی آج کل نہیں کرتے ہیں بس سیدھا کال کر دیتے ہیں اور اپنے واقعات کو حالات کو بیان کر دیتے ہیں لیکن پرانے دور کے اندر لوگ خطو خطابت کرتے تھے اور پھر اپنے پیاروں کے پاس پہنچاتے تھے ویسے آج کل کا نیا دور آ چکا ہے کون دیکھتا ہے کون باتیں مانتا ہے اللہ تعالیٰ خیر کرے انشاءاللہ تو یہ تمام اس پتک کی اپ ڈیٹس تھی اور انشاءاللہ جیسے ویڈیو نیو اپ ڈیٹس ہاتی ہے ویسے انشاءاللہ آپ لوگ کو دیں گے راو فضل عظیم کو دیجئے اچازت ہستے بستے رہے انشاءاللہ از وجہ اللہ حافظ